لے مسالے چل پڑے ہیں لوگ میرے گاؤں کے اب یندیرہ جیت لیں گے لوگ میرے گاؤں کے پوچھتے ہیں کہ تبی اور پوچھتے ہیں جو پڑی جانکاری کا صحیح استعمال ہی اصلی شکشہ ہے اور صرف اپنے جانکاری اور سوج بوجھ سے ایک سادھارن آدی واسی گاؤں سے جاپان یورپ اور کینیڈا میں اپنے سمہوں کا پرتی ندھتو کرنا اپنے آپ میں ایک اصادھارن کہانی ہے اور یہ اصادھارن کہانی ہے مدھے پردیش کے ایڑا پور گاؤں کے سنتو بھائی کی ان کے سنگھرش منوبل اور درد نچے کی اور سرڈی جیسے سنستہ کے سیوگ اور پروچھاہن کی جس کے وجہ سے مہیلا سشکتی کرن کی کئی نئی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں اور یہ کہانیاں بن سکتی ہیں دیکھ پریڑنا چلیے ملتے ہیں سنتو بائیس ملتے ہیں سنتو بائیس مرودھرا کو مل کر سرگ بنائیں گے جب دو ہزار پاچ کا چونہ میں میں جن پاس سدس بنی ٹاکس پوس کمیٹی میں 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 کلکٹر کا ساتھ بائٹی اور آتما گوالڈیم بورڈ جس میں پورے آیا سادھکاری بیٹھتے ہیں اور جیلا میں جو نیرنائی ہوتی ہے سکچاوی باگوں ہم کتے پیسے دیں گے کسان کا لیہ ہم کتنے دیں گے ایسا بٹوڑا ہوتی ہے یہری کسان سچاوی باگ اس سمائے ہمارے سامنے یہری کسان سچاوی باگ کے لوگ بائٹے تھے اسی سدان میں نیکہ کلکٹر صاحب خیر وڑا ڈیم اور گدرہ جیری ڈیم گنگاٹی ڈیم خیر وڑا باکور اور گنگاٹی گدرہ جیری یہاں کے کسانوں کو موجہ ان کی بن رہے لیکن ان کسانوں کا موجہ بہت کام ہے آپ جیلا کے کلکٹر ہیں آپ کیا دن ہم سب آدیواشی ہیں تو آپ اپنے جمین تیرہ ہزار روپے اکڑ سے بیچ رہے ہم اپنی بحاظ سے ایسے بول دیا اس کو کلکٹر چوب بیٹ گیا صدان بند کیا یہ گھنٹے کا لیے پھر نیرنائے لیے ویچار کیے پوری کمیٹی اور پھر اڈالیس ہزار روپے ایکڑ کا حساب سے ان کی موجہ بنی تو یہ بھی کسانوں کو تھوڑا سا دم رکھی یدھی مجھے دیدی نہیں ملتی تو یہ دم نہیں نہ ہوتی مجھے میر میں کہ میں کلکٹر کو بھی روکتی اس دن تو اس کی سائن ہو جاتا اور ان کسانوں کو تیرہ ہزار روپے کا حساب سے موجہ ملتی تھی جب دو ہزار چار میں مجھے بامبائی ویسو سمیلن ویسو سمیلن ویسو سمیلن ویسو سمیلن مجھے پیورا جب ویسو سمیلن ویسو سمیلن ویسو سمیلن ویسو سمیلن ارده دلوائی پھر دوہجار ساتھ سے راجگوپل پیچھا پڑ گیا کہ آپ کو نمانترا نہیں بھاردیسوں کا مجھے راج جی میں جنگل میں رہنے والی بندر ہو میں نہیں جاؤں گی مجھے بولتے بھی نہیں آتا وہ لوگ انگریجی بولیں گا اور میں چوبچاف دیکھوں گی انہیں کا ہاتھ سن تو آپ گونڈی بول دینا مجھے کیا بولنے میں تو بولوں گا ٹھیک ہے مجھے 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 رکھ لیا کہ جانا ایک دن لے تو جائیں گے سلکشن ہو گئی میڈیا آپ جانتے ہوں گے کہ کل دیپ نایق جی بہت بڑا میڈیا دینک باسکار انہیں ہمارے انٹرویل یہ تھے اور اسے سمائے ہماری سلکشن بھی ہوئی 2011 میں راج گھاٹ سے ہم لوگ مٹھی لیے اور انڈیا کا جب پدی یاترہ شروع کیے تو راج گھاٹ سے کنیا کماری اور کنیا کماری سے شروع ہوئی تو وہ دلی تک گئی وہ یاترہ پوری سال بار کی یاترہ تھی اور دو آزار بارہ میں جانسطہ گرہ ہوا اور اسی سمائے ہم نے کہہ دیئے تھے کہ دیکھو سوچ سے مکت ہم کیوں نہیں ہوں گے تو ہو سکتا راج گھاٹ سے ہمیں جب ایک مہینے کا یاترہ چلایا دو آزار ساتھ میں جانا دیس ہوئی دو آزار بارہ میں جانسطہ گرہ ہوا اور ایک لاکھ لوگ چل بھی رہے پھر سوچ کہیں نہیں دیکھ رہے کیونکہ اس کے لئے پہلے ویوستہ گھڑے کھوڑ لیتے تھے بعد میں آیا آترہ آگے بڑھتی تھی تو اس کو بجا دیتے تھے اب یہ دکت وہ تھی کہ جنتر منتر کیا ہوتا مجھے پتہ ہی نہیں کھون بتائیں گا یہ ایک بات راج گوپل جی نے وہاں بھی پہنچا دیا جنتر منتر گئے ہم نے اسی سمائے کہ دیا کہ جب یہ جنتر منتر رجیسٹرشن اوپی سے بنی ہے رجیسٹر رکھنے والی اور نیای ہونے والی کہاں گے اس دیش کی نیای پھالی کا ہم لوگوں کو آج تک نیای نہیں ملی اور ہم آدیواشیوں کو آج بھی سنگاچ کرنا پڑتی ہے یاترہ نکالنے پڑتی ہے تو اس سمائے یہ پانچ کانون بنی ون آدھکار آدھنیام بنتو گئے تھے دو ہزار پانچ میں لیکن اس کا جو صحیح طریقہ سے نیام آنائی رہی تھی نیچے تک تو دو ہزار بارہ میں پھر ان نے سنسودان کیے اور اس کو باہر نکال کے لائے پانچ کانون تین مجھے یاد ہے دو میں بھول رہے ایک تو سکچا کادکار ملا ہم کو روزگار گارنٹی ملے ہم کو اور ایک وان آدھکار آدھنیام جو آدھیواشیوں کا لئے کانون بنی جو وان آدھکار پتر آج بھی مل رہے تو یہ ہمت اور اتصا کہاں سے آتا ہے کیسے آتا ہے یہ میں آپ کو سورو میں بتائی کہ گاہ اور بیالوں سے ہی میں نہیں ڈر تھی سورو سے ہی تو وہ ہمت اور یعنی کو ہی بھی میٹنگ بولے تم چکنے چکتے نہیں وہ میٹنگ میں جا کے سونتے تے چکچا وہاں کی جو اچھی بات مجھے سمجھ ماتا وہ اسی کو دیماغ میں رکھ دی تھی باقی چھوڑ دی تھی تو اچھے اچھے آپ سے دو بات ان سے دو بات ان سے چار بات ایسی بھی پنچاتی راج کا آدھی نیام کیا ہو سکتا کیا گرام سبا آ سکتی کیا گرام سبا میں یہ فیصلہ ہو سکتی یہ ہم لگاتار اپنی بات کو رکھتے با چلے تو دو ہزار سولہ سولہ میں نوڑ بندی کانون ہوئی اسی سمجھ سوچ بھارت چل رہی تھی سوچ بھارت میسن جس میں سب کے لیے سرکار سوچ آلائے بنانے کی بات کر کی اور ان کے کھاتوں میں پیسے بھی ڈالے انہیں بارہ جار روپے لیکن صحیح طریقہ سے گاؤں میں نہیں مل رہی تھی پھر مجھے گاؤں کی مہلہان نے کہا کہا رہے سنتو آپ بھار بھار گھومتے رہے گی کیا سوچ آلائے بن رہے سرپنچ بنا رہے لیکن اس میں گڑے چلے نہیں ہے تو آپ سوچ کو جائے گے کہا بات بھی صحیح ہے پھر میں گاؤں میں رکھی اور ان کا ٹیم بنایا پاچ مہلہوں کا اور پاچ ہی سوچ آلائے بنایا اور اپنے ڈاکومنٹ دے دیا سرپانچ کو انہیں بارہ بارہ ہزار روپے ڈال دی اب ہم کو لالچ لگ گیا کہ بارہ ہزار تو ملی گیا اور دس لوگوں کا بنا لیا پھر دس کا بنایا پھر وہ بھی پیسے ڈالا پھر ہم نے پائت ہی سوچ آلائے بنائے تب یہ پھر سب سلح کر لیا کہ اب ڈالوئی ماں تو بنائے گی کہا سی اب اتنا تو تو کلکٹر کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں تو میں چپتو رہوں گی نہیں میں گئی کلکٹر ساپ کے پار دو چار مہلان کا ساتھ ملہ سر نمستے نمستے ہم تو پھس گئے سر ہم تو کائیسے پھس گئے نے سوچ آلائے بنائے اداری سامان لائے دکان سے وہ سچی ہو تو پائسہ ہی نہیں ڈالا وہ نے کہا آپ نے پورا لائے ہم نے پورا ایکار نمبر لکے تے ان کے آدار نمبر لکے تے جن کی سوچ آلائے بنائے کلکٹر صاحب نے وہ لیا جیلا پانچاسیوں کو گلایا ترانت تو انہیں ٹانس پر کر دی اور سچی کون کا ویتن کڑ دی ہمارے جیلا میں لاغو ہی ہے سچی کام نہیں کیا اس کی ویتن کڑ جائے گا دیش لیے دوڑ کیا آتا سب سے پہلے یڈا پور میں آتا بتاو کس کس کا پورٹو اپلوڈ کرنا ہے کریے بھائی جو کام ہو رہے ہیں کہ آپ تو یورپ جپان بانگلہ دیش اور کینیڈا چار جگہ گئے ہوئی ہیں تو یہ کیا کارن سے گئی تھی وہاں اور وہاں سے کیا آپ کو ایسا کچھ سیکھنے کو ملا کچھ بتائیے تو مجھے میں نے پوچھا تھا کہ یہ گہوں جو آتی ہمارا اچھی دکان میں تو ہم سے لوگ بولتے تھے کہ یہ گہوں بہار سے آتی ہے ہم نے کہاں سے آتی بھائی وہ کہاں سے آتی ہے تو کیوں کہ وہاں جیسے کلدیب نائک جی نے بتائے کہ وہاں پہ گہوں کو سور کھاتا ہے اور یہاں ہنسان کھاتے ہیں پھر انہیں وہاں ہی موڑ کیا کہ ان کو جواب ہم کب دے اب ان کو لے کے جائے تو وہ بیجیٹ کا لیے مجھے لے کے گئے تھے اور باقی جو گئے تھے اب جاپان اور بانگلہ دیش جاپان اس لیے کہ نیتا لوگ بھاسن دیتے تھے ہمارے یہاں آکے کہ دیکھو دیش کتنا کرج ہمیں ڈوب گیا اور ہم تو جاپان سے کرج لے کے اور انڈیا کو چلا تھے تو ہم نے کہاں کیا ہے ہمارا انڈیا میں بلکل کچھ ہے ہی نہیں تو نے کہاں کی اب اس کو دیکھا دیتے کہ جاپان کئیسا دیش ہے اور انڈیا سے اور جاپان سے کیا انتر ہے تو ہی دھنی دیش ہے جاپان اور ہمارے سپانسر بچھے تھے وہاں کے اور جیسے میں راج نہیں تھی میں آئی جب 93-94 کا چناؤ میں پانچتی راج میں ہم مہلاں کو 33% ملی تھی تو اس لئے کینڈا راجنیتی بہت اچھا ہے یہاں راجنیتی ہوتی دلی میں اور گاؤں والوں کو پتا ہی نہیں چلتا اور وہاں جمین سے اوپر تک کینڈا میں سب کو پتا ہوئی جو کینڈا میں نیرنائی ہوگی وہ گاؤں میں ہو جائے تو بیجیٹ میں ہم کو یہ سماج میں آیا کہ یہ اچھا ہے اوپر سے نیچے اوپر چلی جاتی انہیں کہیں بیچ میں روک ٹوک نہیں ہے اس لئے اور بانگلہ دیش تو ہمارا ہی دیش کا حصہ ہے پھر بھی اس کو اس لئے دیکھائے کہ چھوٹا دیش ہے کمجور دیش ہے تو یہ اچھا دیش اور یہ کمجور دیش یہ دیکھائے یہ اچھا دیکھا یو روپ کا ساتھ انڈیا کو جوڑے اور جاپان کے ساتھ بانگلہ دیش کو جوڑے یہ ہماری بھاریاں کو یاترہ موسیقی